سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں آج سے ٹھیک ستائیس سال پہلے پچیس فروری انیس سو چورانوے میں انتہا پسند یہودیوں نے فلسطین کی مسجد ابراہیم پر حملہ کیا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا اس حملے میں انتیس فلسطینی مسلمان شہید اور درجن و زخمی ہو گئے تھے این شاہدین کے مطابق یہودی آبادکاروں کے ایک گروہ نے منصوبہ بندی کر کے مسجد ابراہیم پر حملہ کیا جس میں انہیں اسرائیلی فوج کی مدد حاصل تھی جس وقت یہودیوں نے مسجد ابراہیم پر حملہ کیا وہ جمعہ کا دن تھا اور فلسطینی مسلمان فجر کی نماز ادا کر رہے تھے مسلمان مسجد ابراہیم کو انتہائی مقدس سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے یہودی بھی اس جگہ کو مقدس مانتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ ان کے آبا و اجداد کی غار پر مسجد بنائی گئی ہے اس قتل عام کے ایک این شاہد ساٹھ سالہ ریٹائٹ ٹیچر خمیس قافشہ کا کہنا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت جب یہودی آبادکاروں نے مسجد ابراہیم پر حملہ کیا تو اسرائیلی فوج وہاں موجود نہیں تھی حالانکہ اس سے ایک دن پہلے جمعیرات کو مغرب کی نماز کے وقت مسلمانوں اور انتہا پسند یہودیوں میں جھڑپ ہوئی تھی اس وقت اسرائیلی فوج فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی تھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودی حملہ آوروں کو اسرائیلی فوج کی مدد حاصل تھی خمیس قافشہ نے کہا کہ جمعیرات کو ہی عشاء کی نماز کے وقت اسرائیلی فوج نے مسلمانوں کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ مسجد میں ابھی انتہا پسند یہودی آبادکار موجود ہیں خمیس قافشہ کے مطابق جمعیر کی صبح جب وہ نماز فجر کے لیے مسجد ابراہیم جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جن چیک پوسٹوں پر اسرائیلی فوج دائیونات تھی وہ اس دن خالی تھے اور اسرائیلی فوج وہاں موجود نہیں تھی انہوں نے کہا کہ ابھی وہ مسجد سے دور ہی تھے کہ انہیں زوردار آواز سنائی دی پہلے وہ سمجھے کہ زلزلہ آیا ہے لیکن بعد میں فائرنگ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں انتہا پسند یہودیوں نے مسجد ابراہیم پر بموں اور بھاری اسلحے سے حملہ کیا تھا خمیس قافشاہ نے کہا کہ حملے کے دوران وہ ایک جگہ چھپ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسرائیلی نزاد امریکی بروش گولڈ اسٹین ایک رائفل اور پسٹول پکڑے واپس بھاگ رہا تھا بروش اسرائیلی فوج میں فیزیشن تھا اور کیریات ارباہ کی یہودی آبادی میں رہتا تھا بعد میں مسلمانوں نے بروش کو پگڑ لیا اور اسے قتل کر دیا تھا اینی شاہدین کے مطابق انتہا پسند یہودیوں کے حملے میں زیادہ تر عمر رسیدہ اور بچے مارے گئے کیونکہ وہ امام کے پیچھے صف میں سب سے پہلے کھڑے تھے انتہا پسند یہودیوں کے حملے کے بعد مسجد ابراہیم خون سے رنگ گئی اور ہر طرف انسانی خون اور انسانی جسم کے آزا بکھرے پڑے تھے بشکریہ ترکی اردو یہ کشکول اردو ہے سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں موسیقی